نارا ہے جبی نارا ہے رسالا جناب ستار افل قیوم حانیازی صاحب ستار افل قیوم حانیازی صاحب ان کے ساتھ ستار رضاق صاحب ان کو بھی ہم ست کے ساتھ سے کچھ ہم لیتا دے ہیں ستار قیوم حانیازی صاحب موسیقی 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 تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں سیج پر وہی آئیں گے جن کا نام دکھر ہے جناب آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر کے سردار حضار تشویر کونسل سیڑا عامد بارخوش کامدیر کہتے ہیں اور سردار عبدالقیوحان نیازی حضیر اعظم صاحب کنڈال میں پہنچ چکے ہیں اور زور تعلیم سے ان کا استقبال کیا جائے دس سال تک اپوزیشن میں لے کر اس حلقے کے لوگوں کی چوکی تعلیم کرنے والا شخص آج بطور وزیر اعظم اس حلقے میں تشریف فرما ہے تمام عباب سے وزارش ہے کہ وہ پرزور تعلیم میں پرزور تعلیم میں نیازی صاحب کا استقبال کریں اور یہ ثابت کریں کہ سیڑا ان کا آبائی گھر ہے اور انہوں نے سیڑے کے ساتھ جو وہ حدانی محبت کا اظہار کیا ہے اس پہ وہ ہمیشہ ہمارا وقت تیار ہے اور ہمیشہ تیار ہے موسیقی جناب سردار عبدالکی امہان نیازی صاحب جناب سردار عبدالکی امہان بلا نواز سے ہاتھ ملائیں آصال س Luis بلکم 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 gemaakt م اپنے آپ بھائیگاار میں احمد پر خوش آپ کو دل کی آتھاس ہے خوش آمدید کیا دے اللہ آپ کو اسلامت رکھے ویلکم بڑا والی پاٹی وہ چاند میں یہاں پہ رقص پیش کر رہے ہیں ان کی آمد پر ان سے بھی لطفہ نوز جناف صدار عبدالکی عمان نیازی صاحب تشریف لاش ویلکم 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 ہلکہ کی پہچان کشویر کی پہچان صدار عبدالکی عمان نیازی اللہ رسول جس پہ راضی قیوم نیازی قیوم نیازی این سکیل پر بڑی این سکیل پر بڑی رانوازو بڑے نارو تکبیر شاہد سپورٹر چکدر شرکان چھر پہلے سامین ممانہ نیازی جناب وزید آدم عداد کشویر ایک سوٹ گورنگ دا میں تمام عدرات سے پینڈال کے سامنے آنے کی استعداہ کر رہا ہوں بودھ آج وزید آدم کی عثیت سے وزید آدم کی عثیت سے آج اس آدارے میں تشریف فرمائے میں تمام عدرات لیے گزارش کروں گا کہ آپ بلا تاخیر آج کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے میں جدا کرنا جدا کرنا آپ سب عدرات جو ہے وہ سامنے آپ سامنے آ جائے یہ دائیں طرف کے جتنے عدراتیں یہ سامنے پینڈال میں آ جائے پیدا تاخیر جو ہے وہ آج کا پروگرام جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں میں آج کی اس محفل کے صدر بھی بکار جناب سردار محمد عارف صاحب سابق ریٹائر ایس پی قانونیاں آج کی اس عظیم تقریب سعید کے آپ مہمان قدودی بھی ہیں انہا صدر بھی ہیں اور صدر معفل بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ریٹائر سیشن جج بھی جہاں تشریف فرمائے میں آج ان کی زدارت میں انشاءاللہ یہ جرسے کا آگاز کرنے بارا ہوں میں جناب کی نماز کے دوران میں قاری عرشد القادری میں جناب قاری عرشد القادری سے یہ عدبن درخواد کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن مجید سے آج کی سپر وقار اور ایک نادر کی زمگی آج کی جو محفل پاک ہے اس کا وہ آگاز فرمائے میں بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی رزق دوں گا اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے صرف آپ لوگوں کے پاس حسرہ ہونا چاہیے آپ کے پاس نیا سی جیسا حسرہ ہونا چاہیے نیازی کا حسرہ کیا ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے بڑھا ہے کہیں آپ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ دس سال میں کس کرب سے آپ کے ساتھ چلتا رہا سیاست کی دنیا میں اور پھر جب اللہ نے خیر ڈالی تو یہ اعتماع میں کہتا ہوں اللہ اس اعتماع کے ساتھ کے ہماری آنے والی مشکلات کو آسان حرمان یہ اعتماع ایسے نہیں بیٹھی کبھی بھی نہیں یہاں جلزے میں آئی کیوں آئی آئی کہ اس کو دیکھیں گے سنیں گے وہ پہلے جیسا ہے نیا ہوا ہے نیا اس کو رنگ دیا ہے اس پہ اللہ کا خضل ہو گیا ہے کرم ہو گیا ہے پہلے کیا کہتا تھا اب کیا کہتا میں خالد صاحب میں وہ واقعہ کہہ دوں میں اور خالد صاحب الیکشن کے دوسرے تھے ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف سے آوا چل رہی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے چائے جائے کہا تمام الیکشن کا دوسرا دیتا بڑا دکھی بھی تھا لیکن حوصلہ کر رہا تھا تو منظر صاحب منظر صاحب کی امی آگئے ایس پی صاحب آپ نے خوبصورت رات کو تقریر کی منظر صاحب کی امی سے بھرے بھر پرانے جب ہم مغل اسیسیشن کا کام کرتے تھے نا تو صدیقی صاحب اس کے ساتھ چلے جاتے تھے گھر خیر رقیت پوچھ چھوٹے بھائیوں کی طرح شفقت دینی یہ وہ حضار آتا تو جب میں زیادہ خالص صاحب کے آنا جانا ہوا تو آئیں ادھر سے وہ چھڑی ٹیک ٹیک کے آرہے تھے کہیں آنس سے مسکراتے ہوئے کہنے یہ پراؤ کی پر روٹی نہیں ٹھل لیں تو تو دن تک نہ جوا آیا اتنی گر بردان تک اتنا بڑا الیکس تک تو بیٹھا گلان گلان اس طرح خاص سوچ تک تو جو قدر اچھا روپائی اس طالح بڑی اہم باگ بڑی قیمتی باگ تو میں نے اجازت سے پوچھ کے تو یہ بات کی میں آپ اتنا دن میں آپ کا دن دیکھنا چاہتی ہوں میں کہا دن نہیں ہوں بس اللہ کے والے ہیں آج اللہ نے اس سرزمین کے لیے ہمیں حکم رانم بنا کے بھیجا ہے لیکن ہم نے کسی سے نائنصافی نہیں کرنی ہے جب اپوزیشن کہتی ہم ہی کھٹے ہوئے تو کل اگر کوئی میرٹ پار کسی کا بچہ ہے اس کو نہیں ہم نے چھڑنا لیکن ایک بار میں نے درہ بھی کہی ایک طرف سے ٹرین جاتی ہے دوسری طرف سے ہائی وے جاتی ہے ایک ایک سوی جاتی ہے اور موٹر وے بھی بھی ایک صاحب دین لگے ہیں اور ٹرین ہے نو اپنا ایک جگہ کھڑی ہو لیکن جو بس اور دیگر جو پرائیویل ٹرانسپورٹ ہے ان کے بھی کھڑے ہونے کے اڈے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ بس جو ایکسپریس پر چلے گی یہ سوابدیدی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ہوتی ہم سوابدید میں اپنے لوگوں کے لئے ہم کو جنت کا ٹکٹی دے سکتے کسی کو ہم دنیا میں اس کو بدلہ دیں گے جو ہماری خاطر یہ کیا کہہ رہا تھا یہاں کیا کہہ رہا تھا چودری رفیق ہم نے چودری رفیق کو مطمئن کرنا ہے ہم نے رشید کو صغیر اور صغیر کا بھی کام کرنا ہے وہ اس لئے کہ ہم کسی کو آخرت کی خبر نہیں خوش خبر نہیں دے سکتے دنیا کی دے سکتے جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو ان کے لئے یہ خوش خبر ہی ہے کہ سوابدید آپ کے لئے میرٹ سب کے لئے اور سوابدید کو آپ سمتے آج سوابدید کیا ہو گیا چھپراسی ہو یا چھکیدار ہو یا منشی ہو یا اگر یہ بھی سوابدید نہ دے سکیں ادھر ایک سیڑے کا غریب آدمی تھا اس کو بھائی کو بھائی کہ تمہارا بھائی لگ گیا کیا لگا کلی یہ سوابدید ہے اس کو ہم نے کلی لگا دیا خوش ہو گیا بھائی جائیں کریں کریں اس رات آنے والی مجمع میں صورتحال ایسی کیفیت پہ پہ رہی آگیا میں نے کئی جگو پر یہ کہا اور میں ملک صاحب کو کہہ رہا تھا لگوٹا قسلو ملک صاحب اب آپ کی باری ہے تو میں باقی جگو ان سے پوچھا میں نے کہ آپ کو کیا دون بتاؤ تو یہاں آپ نے پہل ہی کہہ دیا لیکن میں نے اس عمارت سے اس کو کہا بولو تم یہ بول رہی ہے یہ بول رہی ہے کہ کہ رہی ہے میری عمارت بھی بناو اور مجھے ان اپنے اصلاح کے ساتھ جو مختلف عقاد میں حکومتیں کر رہی ہیں اس کا بدلہ بھی دو اور مجھے اگر بھی کرو مجھے کالس کا بھی درجہ دو پیسے جانا میں اے عمران پا ٹھیک ہے آپ کے لیے ہاں یہ مجھے وقت کی کہہ جانا آپ لوگ جلدی میں ہمیں سب ڈیوین ملا جائی ٹھیک ہے میں یہ پہلے ہی منظر صاحب کیا چکا مرحال صاحب کو اس کا پتہ ہے مڈول میں کہ آپ ایک کمیڈی بنا لیں اور آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرا فیصلہ ہوگا آپ کو سب ڈیوین چھ مہینے کے اندر دے دوں گا آگر آپ دو مہینے کے اندر در فیصلہ کر لیتے اور مہینے لیکن لیکن آپ ایک بسے کی رسہ کشی میں میں کسی کی دلازاری نہیں کر سکتا یہ دلازاری نہیں اس لئے میں نے یہ اعلان کر دیا اور دوسری دلازاری تھی اس کے لئے آپ کو زمدار بنا رہا ہوں ایسے نہیں کہ آپ اپنی کمیٹی بنائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی غیر جانبتار آدمی آپ پوزیشن سے ہو یا کسی اور ان فیملی سے ہو جو اس علاقے کے لئے موتبر لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی چیئر بن جائے اور پھر چار چار آدمی یہ آٹھ اور نو بنا کے آپ جو فیصلہ کریں گے میں یہاں ہی فیصلہ کر کے جاتا ہوں کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا اور جو میرا فیصلہ ہے آج کا یہ آپ کا فیصلہ ہے تو میں سب کا شکریہ دیں ہے فیصلے پر آپ نے نیت تعلیم جائے پریشان ہوگے سوچنا شروع کر دیا یہ ہی ہے کہ بندہ جھوڑ ایسا جھٹکہ لگے تو ایسے اگر تکہ لاؤ پاسپورٹ بڑھنا ہوگا آنا ٹھیک پچھا مارو کالیا کرنا شروع پچھا اگر تکہ لگی جائے تو ہم بڑا چنگا کتاب میں چان نمبر پراس کری تا گیا جدی جدی دفاع ہو یہ نگڑی نکلی جائے آئی یہ نہیں چلے گا آپ کو اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اور قیوم نیازی ان چیزوں کو کبھی بھی سرفے نظر نہیں کرے گا میں آپ کا انتائی شکر گزار ہوں ایک ایک شخص کو جانتا ہوں کہاں سے آئے اس جلسے کی زینت بنے یہ میرے مولا نے آپ کو یہاں بھیجا ہے اور پھر یہ موٹے موٹے کام ہیں چھوٹے چھوٹے یہ شام کو صبح ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے نل کا ٹوٹی کی کبھی میں نہیں بات کر رہا جس میں آپ لوگوں کا سیاہ ہوئے ہیں میں نل کے ٹوٹی کے لئے میں انظام کر رہا ہوں پوچھیں کیا انظام کر رہا ہوں ایک صاحب کے اندر اندر بند یا تین الیکشن کرا رہا انشاءاللہ انشاءاللہ پوچھا کہ یہ پیور نے نہیں کرا سکے آپ کرا رہیں کہاں جی میں انشاءاللہ کراؤں گا اور میں نے اپنی انتظام یا ابھی ستیا اپنی کمیشنر صاحب ادھر کڑے ہیں میں نے پورا کو کہ دیل ریبرٹیشن کے لئے اور جتنی مزرخواست میں مانگ لیں تیاری پوکڑنے اور میں یہ کام کرنے والا ہوں یہ اقتدار آپ کا چاہ رہا ہے اور یہی بھی امران خان کا ہے یہ جب آپ کوئی اقتدار ملے گا تو ٹوٹی نل کا آپ کا روڈ سڑھ پول کالج سکول یہ ہمارا ہو گیا انشاءاللہ دیکھیں تقصیم تو ہو گئی اس وقت سارا برحال تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس LOC سے میں آپ کو ایک بات آخری بتا کے تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہم نے سید علی گراری یہ LOC ہے اور صافیوں کے لیے ہے ہم وہ قام اس LOC پر اور اس ازادی کے بیس کیمپے کر گزریں گے جس سے بھارت کی چیخیں نکلیں گے اور بھارت دنیا میں رسوا ہوگا اور کسی پر میں نے علی سید علی علی کی وفات پر اپنے CS کو کہ کہ تو یہ ہے کہ وہاں ہم نے کابینر کا اجلاس بھی بلایا ایک دن دی چھٹی کی تین دن کا سو کیا اسمبلی کا اجلاس بلایا اور آئندہ انشاءاللہ ان کے لیے ایک تہذیتی ریفرنس کا بھی احتمام کر رہے ہیں کہ کشمیری لیڈر جو زندہ ہیں وہ ہماری آن ہیں ہماری شان ہیں اور پھر جو اس دنیا سے رخصد ہو کے گئے ہیں وہ ہمارے مجاہد تھے اور ہمارے شدہ ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں جس کے یار زندہ شبط کا کہ میں اسی پر اتو گردا ہوں آہ